گم کھانے سے تم چھوٹے نہیں ہو جاتے ہو جو پتنی اپنے پتی کی گم کھا لیتی ہے اس کا سمبان بڑھ جاتا ہے جو بہو اپنی ساسو کی گم کھا لیتی ہے اس بہو کی عجت بڑھ جاتی ہے جو ساسسر اپنی بہو کی گم کھا لیتے ہیں ان کی عمر بڑھ جاتی ہے اور جو بیٹا اپنے باپ کی گم کھا لیتا ہے اس کی چنتہ کم ہو جاتی ہے اور جو باپ اور ماں اپنے بیٹے بہو کی گم کھا لیتے ہیں وہ اس گھر کا بکاس بڑھ جاتا ہے یاد رکھنا جدی سبھاؤ چھوڑیے ہٹھی سبھاؤ چھوڑیے کرودھی سبھاؤ ختم کریے سرل سبھاؤ بنائیے اور گم کھا کر کے تالمیل بٹھا کر کے گھر میں کام کیجئے انتی کا راستہ کھولیے اگر بکاس چاہتے ہو تو بدھمانوں کا آدر کیجئے دھنوانوں کو دھنیواد دیجئے اور گھڑوانوں کا گھڑگان کیجئے اور مہان پرسوں کی مہنتہ کو سبھکار کیجئے تو آپ کی انتی شروع ہو جائے گی آپ کا بکاس شروع ہو جائے گا جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں خوب انتی ہو ان کو چھے کام کرنا چاہیے نمبر ایک ادھو گم شنیم و داچھم اپ پرمادو دھرتی اسمرتی سمیچ چاہ سمارم ہو آج بکاس کے بھارمولے بتا دیتا ہوں جو لوگ انتی کرنا چاہتے ہیں دھن کی انتی نام کی انتی سممان کی انتی پرتشتہ کی انتی دولت کی انتی مکان کی انتی گھڑیوں کی انتی سب ترے کی انتی بکاس کرنا چاہتے ہیں وہ چھے باتیں مجبوتی سے سمارک کر رکھ لیں نمبر ایک سنیموں ان کو سنیم سے رہنا چاہیے سنیم کہتے نینترن کو نینترن کہتے کنٹرول کو انہیں کنٹرول میں رہنا چاہیے اپنے آپ کے اوپر کنٹرول رہنا چاہیے ندی کا پانی جب کنٹرول کر لیتے ہو تو پانی نہر میں نکلتا ہے اور اسی پانی سے بھیجلی بنتی ہے اور اسی پانی سے فسلیں لہ لہاتی ہیں اور ندی کا پانی جب بے کنٹرول ہو جاتا ہے تو وہی پانی گاؤں کو ڈبا دیتا ہے فسلوں کو ڈبا دیتا ہے اجان کرتا ہے آدمی کو ڈبا دیتا ہے یاد رکھنا یدی آدمی بے کنٹرول ہے تو وہ بھی نقصان ہی کرتا ہے پریشان ہی کرتا ہے جب آدمی خود کو کنٹرول کر لیتا ہے تو اس کی جندگی میں سکسانتی کی فسل لہ لہانی لگ جاتی ہے اور اس کی جندگی میں گیان کی لائٹ بھی پیدا ہونے لگ جاتی ہے اس لئے خود کو بھی کنٹرول کر لیتا ہے خود کو کیسے کنٹرول کرو گے خود کو کیا کنٹرول کرنا ہے کہاں ہم کو بیٹھنا ٹھیک ہے کہاں بیٹھنا ٹھیک نہیں ہے کہاں موبائل سے بات کرنا ٹھیک ہے کہاں بات کرنا ٹھیک نہیں ہے کہاں موبائل چلانا ٹھیک ہے کہاں چلانا ٹھیک نہیں ہے یہ کنٹرول کرنا کنٹرول کرنے کے لیے بیویک ہونا چاہیے اور اپنے آپ کے اوپر نینترن کرنے کی شکتی بھی ہونا چاہیے میں آپ سے نبیدن کروں گا کہ بیویق ستسنگ سے پرابت ہوتا ہے یہ دی ستسنگ آپ کو مل گیا اور بیویق جھگرت ہو گیا تو آپ کا بیٹھنا اٹھنا سونا جاگنا کھانا پینا چلنا پھرنا بولنا چلنا سب کنٹرول میں ہو جائے گا میرے پاس میں ایک منسٹر دھنیندر شاہو چھتیس گڑ کے ملنے کے لئے آئے بیٹھے تھے درسن کچھ میں تو ان کے کسی ساتھی کا موبائل کا رنگ بجا تو انہوں نے اس کو بہت ڈاٹا بولے گاؤں میں پرویش کرنے سے پہلے میں نے اپنا موبائل سائلنٹ کر لیا اور تو میرے ساتھ آیا تیرا رنگ کیسے بجا گروہ جی کے پاس یہ کونہ ستھان ہے سمجھتا ہے تو بند کرو اتنا بیبیک نہیں اور جن کے پاس بیبیک نہیں ہوتا ہے وہ ایسا بیوہار کرتے ہیں ایسا برتاؤ کرتے ہیں ایسا چال چلن کرتے ہیں بہت جگہ ڈاٹے بھی جاتے ہیں بہت جگہ افمان بھی پاتے ہیں بہت جگہ اٹھا کر باہر کر دیے جاتے ہیں بیبیک بہت بڑا شبد ہے یہ فیلٹر کرتا ہے بیبیک کہاں کتنا بولنا ہے کیا بولنا ہے کب بولنا ہے کیسے بولنا ہے کہ نہیں بولنا یہ کون نردھارت کرے گا یہ تمہارا بیبیک نردھارت کرے گا اور گھنگھور ساتھنگ کرو گے تب ہی بیبیک پیدا ہوگا انتھا بیبیک پیدا نہیں ہوگا بین بیبیک کوئی نہ سکھی بینہ کی یہ سنتوش سب کو دیکھو حال یا پڑھے یا پڑھ منکوز بینہ بیبیک کے کوئی سکھی نہیں رہ سکتا بینہ سنتوش کے سکھ شامتی نہیں مل سکتی اس لئے سنتوشتی سبد بھی بڑا مہتپرون سبد ہے جو بھوزن سامنے تھالی میں آ گیا ہے اس میں اپنے من کو سنتوشت کرنا بھی سیکھو جو کپڑے پہننے کو مل گئے ہیں ان کپڑوں میں بھی اپنے کو سنتوشت کرنا سیکھو جو پتنی آپ کو ملی ہے جو پتی ملا ہے جو بیٹا ملا ہے جو بیٹی ملی جو پریوار ملا ہے جو مکان ہے جس میں تم رہتے ہو اس میں بھی اپنے آپ کو سنتوشتی ہونا چاہیے کہ میرا مکان ٹھیک ہے میرا پریوار ٹھیک ہے یدھی سنتوشتی نہیں ہے تو راج محل کے اندر بھی تم دکھیر ہوگے اور سنتوشتی ہے ایک چھوٹے سے مکان میں بھی تم مسکراتے رہوگے مسکراتے رہوگے رامن کو سنتوشتی نہیں تھی مندو دری جیسی رانی کو پا کر کے بھی بے چین رہتا ہے سونے کی لنکا میں رہ کر کے بھی اس کو سانتی نہیں ملتی سکھ نہیں ملتا ہے لیکن رامن کو سنتوشتی تھی تو چودہ ورس پانواس میں رہ کر کے پیڑوں کی نیچے رہ کر کے چھایا میں رہ کر کے ننگے پاؤں چل کر کے بھی اور جنگل کے کند مول پھل کھا کر کے بھی وہ مسکراتے رہتے تھے جس کے من میں سنتوشتی کا جنم ہو جاتا ہے کنڈیسن پوجیسن سیچیوشن چاہے جتنی ڈیفرنس رکھتی ہو لیکن وہ مسکرہ کر جندگی جینے کی کلا سیکھ جاتا ہے اور جو اپنے آپ کو سمجھانا نہیں جانتا ہے سنتوشت نہیں کرنا جانتا ہے اس چنچل من کو پاگل من کو سمجھا کر کے سانت کرنا نہیں جانتا ہے یاد رکھنا راج محلوں میں بھی وہ ناراج ہو جاتا ہے اور کتنا ہی دھن مل جائے پھر بھی وہ دکھی رہتا ہے ابھی تک مجھے یاد نہیں ہے ہمارے یہ جتنے شادو سنت ہے یہ کبھی اپنے من کا کپڑا کھریدنی ہی نہیں گئے سوچو انہوں نے کتنا من مارا ہوگا یہ اپنے من کے چپل بھی کھریدنی نہیں گئے یہ اپنے من کا پن نہیں کھریدنے گئے آج ہمارے پاس میں لخن ساہ آئے اور بولے ایک ڈائری میں آپ کو بھیٹ کرنا چاہتا ہوں ہم نے کہا دیجی جرورت ہے میں لے لیا بولے اور جرورت ہے تو ہم نے کہا اور کہوں تو لالچ بھی لگے گا بولے کتنی جرورت ہے تو ہم نے کہا 31 مہاتمہ ہے تو 31 دے دو سب ایک ایک ڈائری بھجن لکھیں گے بولے اس سے بھی جہدہ چاہیے تو ہم نے کہا اس سے جہدہ کر دینا ہے تو وہاں ایک سنت بیٹھا ہے شیشو پال داس اس کے پاس جاؤ تو ہریش داس تھا وہ بولا میرے ساتھ ہو میں سب لے لوں گا جتنا ہوگا ہریش داس میرے ساتھ میں ایک ایسا سنت ہے بڑا عدبوت سنت دان لینے کی ہی ڈیوٹی ہے اس کی یہ جتنا تم ہری دوار کو ممیلا بھنڈارہ کیلئے دان دیتے ہو سب لے لیتا وہ جین میں آسرم بننے جا رہا ہے بہت بشال آسرم ابھی ہمارے وکیل صاحب کہہ رہے تھے راش بیہری جی کہ میں جو گیارہ ہزار کی راسی دے رہا ہوں میں وہ جین آسرم کے نرمان کیلئے دے رہا ہوں بائیس گج بھومی کھری دی جائے گی جس میں ہمارے ساتھ بائیس لوگ آئیں گے تو رہیں گے بیٹھیں گے ہمارا پیسہ بھنڈارم مت لگا نا وہاں لگا نا بھنڈارک لی الگ سے ہم کر دیں گے اندان لیکن یہ پیسہ اجین میں آسرم بنے گا اس میں لگا نا آسرم اجین آسرم کا بھی دان ہو مہارچی لے لیتے تو ڈائری دان دینے آئے اس کو پکڑ لے گئے وہ ایسے سادھو سے ملایا جو مسکرائے اور بولا کہ لیا سو دو سو ڈائری ٹھیک کیونکہ میرے ساتھ میں ستر اسی مہاتمہ ہے ٹوٹل ابھی یہیں پر اکتیس مہاتمہ ہے میں مہاتمہ بہت رکھتا ہوں مجھے اچھا لگتا مہاتمہوں کے ساتھ مجھے اکیلے اچھا ہی نہیں لگتا چاروں ترم مہاتمہ ہی مہاتمہ ہو دوشت آتما ہو ہی نا ساتھ میں سب مہاتمہ سب سادھو سنت سنیاسی سب لنگوٹ دھاری بہیرہ گیوان برمچاری لنگوٹ کا پکہ سادھو وہی ہے جو لنگوٹ کا پکہ ہے جس کا لنگوٹ کچھا ہے وہ ڈھونگی سادھو ہے بیکار ساتھ مردہ ساتھ سادھو اور تم میں انتر کیا ہے کھلی لنگوٹ کا ہی تو انتر ہے اس لئے سادھو کو لنگوٹ کا پکہ ہونا چاہیے لنگوٹی کا پکہ ہونا چاہیے لنگوٹی ڈھیلی ڈھالی مت رکھو ڈھیلی ڈھالی کا مطلب کیا ہوتا ہے بیوچار مت کرو کہیں آکرشت مت ہو موہیت مت ہو ساری دنیا کو تارنے کے لیے سادھو سنت ہی ہوتا ہے یدی ملہ سیم ڈوب جائے تو ناو پر بیٹھنے والوں کو پار کون لگائے گا اس لئے سادھو سنت کو بہت ساؤدھان رہنا چاہیے ملہ کو بھی ساؤدھان رہنا چاہیے ملہ اگر سرچت ہے تو ناو سرچت ہے اور ناو سرچت ہے تو ناو پر بیٹھنے والے پار ہو جائیں گے وہ بھی سرچت ہیں تیشم ملہ بیٹھے بھی ہیں ایک ایک ملہ ہمارے ساتھ چھوٹے بڑے ملہ اور میں تو بہت جوردست ملہ ہوں لمبی ناو چلاتا ہوں کرن دھار سدگر درن ناو درل ساج سل کری پا سدگر ملہ ہے گیان کی نوکہ پر بٹھا کر سنسار کے نر ناریوں کو بھو ساغر سے پار کرنے کا کام سدگر کرتا ہے شنت کرتے ہیں سادھو مہتما کرتے کام کرود لوب موح ایرش دویس ابیمان یہی بہت ساغر ہے اس سے پار کرنے کی ڈیوٹی سادھو سنت کے ہوتی ہے جس کی روٹی کھائیں تو کلیان سب کا کرنے کی ڈیوٹی کریں ڈیوٹی کی بینہ روٹی نہیں بلے اور کروڑوں کی جندگی کے لیے سادھو سنت کی جندگی ہوتی ہے کیول اپنے لیے جینا یہ سوارتھی کا کام ہوتا ہے اور کروڑوں کی لیے جینا یہ پرمارتھی کا کام ہوتا ہے اور سب کی لیے جینا یہ تو پرماتما کا کام ہوتا ہے تو سادھو سنت کو کروڑوں کی جندگی جینا چاہیے ان کی سادھنا ان کی تفسیہ ان کا تیاغ ان کا بہراک ان کا گیان سب کو جینے کی کلا سکھا دے کروڑوں کی جندگی کے لیے جگت بھر کی روشنی کے لیے ہی سنتوں چلتے رہنا ہی سنتوں بچرتے رہنا لکھا ہے تیرے ہی بھاگ میں کی تیرا جیون رہے تیاغ میں کروڑوں کی جندگی کے لیے جگت بھر کی روشنی کے لیے دکھی نرناریوں کے لیے ہے گردیو آپ کا ایک سبد ایک سنٹنس ان کی ٹینسن مٹا دے گا ایک واقع ان کی جندگی جینے کی کلا سکھا دے گا میرے پاس میں بہت سے ایسے لوگ آ چکے ہیں جو کہہ رہے تھے ستسنگ نہ ملا ہوتا تو یا تو ہم مر گئے ہوتے یا پتنی مر گئی ہوتی تو ہم نے کہا ایسا کیوں مرو تو دونوں مرو ارے بولے دونوں بہت لڑائی ہوتی تھی پھر تو اس کو میں مار دیتا یا وہ مجھے کو جہر کھلا دیتی تو میں نے کہا اب کیا ہوا بولے ستسنگ کی پرفاؤں سے پتی پتنی ایسے ہو گئے ہیں جیسے رام اور سیتا جیسے رہ رہے ہیں دونوں گم کھا لیتے پریم کروڑوں کی جندگی کے لیے جگت بھر کی روسنی کے لیے گئیے دو رہیے گئیے شیو شیو روپ یہی نام شری شیو روپ جی سب انسپیکٹر ہر جن سنگ رکھونسی سب انسپیکٹر بھوپال اور شیو روپ جی سب انسپیکٹر یہی کے ہیں کروڑوں کی جندگی کے لیے جگت بھر کی روسنی کے لیے ہے سنتوں چلتے رہنا ہے سنتوں بچرتے رہنا گئیے ہے سنتوں چلتے رہنا ہے سنتوں بچرتے رہنا تھوڑا دھیانے کاغر کریے پانچ منٹ کا گیان ہے اور اس کے بعد سماپن کروں گا مہلائیں بیٹھ جائیں حل چل نہ کریں بیٹیاں بھی بیٹھ جائیں پرچے لے لو پرچے پڑھتے رہو دھیانے کاغر کرو شانتی سے بیٹھو بڑی آوستک گیان کی بات ہے آپنا تیج شمہروا پہ کبیر شاہب نے اسی گیان کو کیا کہا ہے کرو بہیاں بھلے آپنی چھان بیرانی آس جا کے آنگن ندیابہے سو کسمرے پیاس اور کبیر شاہب کہتے ہیں پانی میں مین پیاسی مہی سنی سنی آوت ہاسی پانی میں مین پیاسی مہی سنی سنی آوت ہاسی پانی میں مین پیاسی مہی سنی سنی آوت ہاسی پانی میں مین پیاسی مہی سنی سنی آوت ہاسی مہی سنی آدم جان بھی نانر بھٹ کئی آدم جان بھی نانر بھٹ کئی کوئی مہی سنی آوت ہاسی پانی میں مین پیاسی پانی میں مین پیاسی مہی سنی آوت ہاسی